مجھے کو فوالو مسافر نہ سمجھا میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے خطیبوں اور گوئیوں کی زبانی واقعہ کربلا تو سنا ہوگا لیکن حضرت حسین وزی اللہ تعالیٰ انہو کے ساتھ ہونے والے اصل واقعے کے بارے میں آپ کو شاید ہی کسی نے بتایا ہو ہماری بیٹیاں بڑے خوبصورت انداز میں اسی واقعے کو بیان کر رہی ہیں ذرا سنیے انہی کی زبانی رلایا گیا ہوں خدا جان کے اسی یہ بیز بانی ہے بات ایر پیاساں کا کیوں بند پانے کیوں بند پانے یہ نہریں فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں گوثر کا مالک بنایا گیا ہوں ہے بابا علی امہ میری فاطمہ ہے کوفہ میں بسنے والے شیان علی نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی طرف چالیس ہزار سے زائد خطوط لکھے تھے اور اپنی وفاداریوں کا یقین دلانے کے ساتھ ساتھ انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی تھی پھر جب حسین ابن علی کوفہ پہنچے تو یہ سب لوگ انہیں چھوڑ کر باگ گئے یہاں تک کہ مخالفوں کی فوج میں جا کھڑے ہوئے حضرت حسین ابن علی ایک ایک کے خط کو نکال کر خط کا اقتباس پڑھ کے ان کا نام لے کر کہتے کہ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا تو ایک ایک کر کے سب انکار کرتے گئے یوں میرے امام کو نہتے کر کے مروانے والے کوئی اور نہیں خودشیان علی ہی تھے تاریخ کی اس بدترین بے وفائی پر انہیں یہ سزا ملی کہ یہ قیامت کی صبحوں تک یوں ہی روتے پیٹتے رہیں گے واقعہ کربلا میں بچ جانے والے حضرت زین العبدین اور حضرت زینب کے خطبے آپ اٹھا کر دیکھ لی دیئے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ او کوفیو اولانتیو تمہارے علاوہ ہمارا قاتل کون ہے تم نے ہی تو ہمیں بلایا تھا تم نے ہی ہم سے بے وفائی کی تم نے ہی تو ہمیں قتل کیا ہے ہماری بددعا ہے کہ تم کم ہسو گے اور زیادہ رو گے اللہ رب العزت کی ذات امت مسلمہ کو ان کے کردار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ اکرام اور اہل بیعت عزام کے دامن سے جڑے رہنے کی توفیق دے آمین سم آمین